اسلام علیکم کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا اپنا ہوا صداقتلی اور ایگریکلچر ایولیشنز میں آپ کا خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کا نہایت اہم موضوع یوریا کی خاد کے حوالے سے ہے کہ ہم نے یوریا کا کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہماری خاد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس میں ہمارے چند گلد طریقہ کار ہوتے ہیں کہ ہم گلد طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو خاد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور اس کے فائدے کی وجہہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور ہمارے پودے کی جو ضروریات ہیں وہ بھی نہیں پوری ہو پاتی اور اس طرح ہمارے جو پیداوار ہے ہماری فصل کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ جو مقررہ پیداوار ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی یوریا کا ہمارے زراعت میں بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لئے یہ ایک فیورٹ خاد ہے جو اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یقیناً اس کو ہر فصل میں ہر سبزی میں ہر زمین میں استعمال کر جا سکتا ہے نو ڈاؤٹ اس میں اس کو بہت زیادہ استعمال کر جا سکتا ہے لیکن میں نے آج اس حوالے سے یہ معلومات دینی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے ہمارے کاشکار بھائیوں کو یہ پسند دیدہ خاد ہے لیکن ہم کو ایک صحیح طریقہ پتہ ہونا چاہیے تو آج اس حوالے سے تفصیلاً بتائیں گے کہ ہم یوریا کا کس طرح بہترین طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں کونسی دوسری خادوں کے ساتھ اس کو استعمال کر جا سکتا ہے تاکہ اس کے ضائع ہونے کے خدشے کو کم کر جا سکے اور اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی پیداوار بھی لی جا سکے اور جو ہماری خادوں کے اکھراجات ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو امیدہ کے کاشکار بھائیوں اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یوریا کے حوالے سے آپ کے تمام سوالات کلیر ہو جائیں گے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ہماری خاد ہے وہ ضائع نہ ہو تو موصلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہم خاد استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہماری خاد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ہمیں اس کے بھرپرو فائدہ نہیں ملتے اور اس حوالے سے ذریعی سانزان کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو تقریبا ہماری سار سے پیسے فیصد تک جو یوریا ہے یعنی جو نائٹروجن ہے وہ ہمارے پودوں کو ملنے کے بجائے ضائع ہو جاتی ہے تو کاشکار بھائی آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ تمام معلومات آقصد شیئر کریں گے اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو نئے آنے والے دوست ہیں جو ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فصلوں کے متعلق اور اس طرح کی مزید معلومات بروقت آر تک پوائنٹ رہیں کاشکار بھائیو جو ہمارا یوریا خاد ہے اس کو ہم زیادہ تر ہماری ہر فصل میں استعمال کر جاتا ہے ہر سبزی میں اس کو استعمال کر جا سکتا ہے لیکن جو ہمارے کاشکار بھائی ہے اس کو پلڈ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا چھٹا بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو زمین کی طریقے وقت بھی استعمال کرتے ہیں اب گلتی کہاں ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں جو ہمارے اکثر کاشکار بھائی کہتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو دوپہر کو ہم نے چھٹا کر دیا رات کو یا اگلے دن ہمارا پانی لگنا ہے تو ہم اس کو وہاں پہ استعمال کر لیں اس میں اب یہ گلتی یہ ہوتی ہے کہ جب وہاں پہ ہم اس کو تیز دوب میں وہاں پہ چھٹا کرتے ہیں اور پانے تقریباً اگلے دن جا لگاتے ہیں تو جو ہماری خاد ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے بخارت بن کر اڑ جاتی ہے جیسے اس کو ہم کھولا چھوڑیں گے ہوا میں وہاں پہ چھٹا کریں گے تو ہمارے جب وہاں پہ پانے نہیں لگتا تو زیادہ تر جو ہماری خاد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور امونیم ہائیڈروکسائٹ بن کے وہ ضائع ہو جاتی ہے ہمارے پودوں کو نہیں مل پاتی اور اس طرح ہمارے جو خاد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ کاشکار بھائی اور جو یوریا خاد ہوتی ہے وہ دراصل ایک ناپایدار مرکب ہوتا ہے یعنی انسٹیبل کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایک ٹھوس شکل اختیار کر کے اڑ جاتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نہ اس کو تیز درجہ حراتز میں استعمال کریں یعنی تیز دوب میں اس کو بالکل استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو کھلی ہوا میں چھوڑ کے رکھا جائے یعنی جب آپ کوئی چیز کا یقین ہو جائے گے کہ آپ کے وارے میں آپ کے پانے لگانے میں کوئی دیر نہیں ہے تو وہاں پہ اس کو استعمال کر لیے جائے تاکہ یہ وہاں پہ امونیم گیس بن کے زائع نہ ہو اور وہاں پہ ہمیں اس کے اچھے فائدہ مل جائے اور اس کے علاوہ ہماری یوریا خاد اس وقت زائع ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کو زیادہ پی اچھے والی زمین میں یعنی اساس زمین میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ پی اچھ کی وجہ سے وہاں پہ امونیم ہیڈروکسائیڈ کا جو بننے کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بخارت بن کے اڑ جاتی ہے زائع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جو زیادہ پی اچھے والی زمینیں ہیں وہاں پہ اس کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے اور وہاں پہ یہ جو ہمارے کم حساسی زمینیں ہیں وہاں پہ اس کو استعمال کر لیے جائے اس کے لئے رکمنٹ کیا جاتا ہے جس کی پی اچھے زیادہ ہو تو وہاں پہ آپ کوشش کر لیں کہ کینگوارہ والی جو خادہ یعنی جو کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے اس کو وہاں پہ استعمال کر لیے جائے یا جو دوسری نیٹوجن والی خادے ہیں ان کو استعمال کر لیے جائے کوشش کرنی ہے کہ جب وہاں پہ اس کو آپ چھٹا کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ پتوں پر ہمارے پودوں پر ڈریکٹ وہاں پہ اٹک نہ جائے اگر وہاں پہ اٹک گئی تو وہاں پہ ہمارے پودے اور پتے جل سکتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کوشش کی تسلیح ہو جائے کہ وہاں پہ آپ کے پانے لگانے میں کوئی دیر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ پانے لگانے کے بعد وہاں پہ اس کو پانے لگانے کے بعد چھٹا کر لیں یا کاشکار بھئی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ آپ اس کو فلڈ کرتے ہیں تو جب درجہ حرارت اور ہوا نارمل ہو تو وہاں پہ آپ اس کو بافر پانے کے ساتھ ملا کے فلڈ بھی کر سکتے ہیں فلڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ وہاں پہ پانے کے ساتھ یہ کہ میں اتعمل بنا کے جو یہ ناٹریکیسٹ میں تبدیل ہو جائے گا یعنی جو تضابی شورہ ہے وہاں پہ ہمارے پودوں کو ہماری زمین میں باس آنے چلا جائے گا اور ہمارے پودوں کو اولیبل ہو جائے گا دستیاب ہو جائے گا اور اس صورت میں ہمارے جو ناٹروجن ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اور ہمارے پودوں کو باس آنے مل جاتی ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے زمینی بیکٹیریا ہوتے ہیں یعنی جو دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوتے ان کی ایکٹیوٹی میں ضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہمارے نامیاتی مادہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جلتے اس کے علاوہ ہماری زمین کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور وہاں پہ جو ہمارے پودے ہیں وہ بھی جلنے سے بچ جاتے ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ پانے لگائیں پانے لگانے کے بعد وہاں پہ اس کو چھٹا کر لیں یا پھر اس کو آپ ڈرم میں گھول کے وہاں پہ اپنی زمین میں استعمال کر لیں تو اس طریقہ کار سے انشاءاللہ جو ہماری نیٹروجن ہے وہ کم سے کم ضائع ہوگی وہ تقریباً دو سے تین فیصد تک ضائع ہوگی زیادہ سے زیادہ ضائع نہیں ہوگی لیکن جو دوسرا طریقہ کار کے جاتا ہے اس میں تقریباً سار سے پیسر فیصد تک جو ہماری یوریا خادہ یعنی جو نیٹروجن خادہ وہ ضائع ہو جاتی ہے ہمارے پودوں کو نہیں مل پاتی اور ہمارے اخراجات بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کاشکار بھئیو یہ سفارشہ دی جاتی ہے کہ آپ اس کو فاس فورسی کھا دیں اس کے علاوہ جو سلفر والی خادے ہیں یعنی جو ڈی اے پی والی خادے ہیں ان کے ساتھ بھی استعمال کر لیں تو وہاں پہ جو ہماری نیٹروجن ہے کم ضائع ہوگی اور وہاں پہ جو دوسری خادوں کے استعمال ہیں ان میں بہتری آئے گی اور جو ہمارا نیٹروجن ہے وہ بہترین طریقے سے ہمارے زمین میں صحیح سے استعمال ہو پائے گا اور اس کے ضائع ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس حوالے سے جو ہمارے کاشکار نیٹروجن کے حوالے سے کافی علم رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں ضائع سی بات ہے کہ جو نیٹروجن ہے ہمارے پودوں کی بڑھوتری میں تنے کی اور شاکھوں کی بڑھوتری میں اور وہاں پہ ویجیٹیٹیو گروتھ کیلئے یعنی ہریالی کے لئے استعمال کر جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو ہمیں اچھے نتاجیں مل جاتے ہیں جو ہمارے خادوں کھکرا جاتا ہوتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتے اور ہم اس کے اچھے برپور نتاجہ حاصل کرنے کے ساتھ وہاں پہ اچھی پیداوار بھی حاصل کر پاتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ کاشکار بھائیو اس میں میں نے چند پوائنٹ بتائیں کہ آپ اس کو تیز دوب میں بھی استعمال نہ کریں اس کے علاوہ وہاں پہ آپ آنے لگانے کے بعد وہاں پہ اس کو چھٹا کریں یا فلٹ کے ذریعے بھی اس کو استعمال کر جا سکتے ہیں اور اس کے اچھے نتاجہ حاصل کر جا سکتے ہیں تو میدہ کے کاشکار بھائیو ان معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو اس کو لائک بھی کریں دوسرے کاشکاروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے کاشکار بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل اگر کلچر ایولوشن کو سبسکرائب کرنے کا تھوڑا سا تکلف کر لیں تاکہ فاصلوں کے متعلق اور اس طرح کی مزید معلومات بروقت آتا پوائنٹ رہے اور اس ایک ساتھ اپنے ہوسٹ داکت علی کو اجازت دیں اللہ حافظ